نمسکار نیوز کلک کے ڈیلی راؤنڈ اپ میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے ستیم سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکھیوں پر کورونا مہاماری کے بیچ ہڑتال کرنے کو مجبور ہریانہ کے سرکاری ڈاکٹر بیہار بوائلر بلاس ماملے میں ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں دیش میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے ایک لاکھ اڑسٹھ ہزار سے زیادہ نئے ماملے اور سلی ڈیلز ایپ کے آروپیوں نے تیس ٹویٹر ہینڈل کا کیا تھا استعمال اب خبریں وستار سے کورونا مہاماری کے بڑھتے کہر کے بیچ پرشاسن اور سرکار کی اندیکھی کی وجہ سے ہریانہ کے سرکاری ڈاکٹر ہڈتال کرنے کو مجبور ہیں آج منگلوار کو سرکاری اسپتالوں میں اوپیڈی بند رہی اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر بارہ جنوری تک سرکار نے ان کی مانگیں نہیں مانی تو وہ چودہ جنوری سے پوری ہڈتال پر چلے جائیں گے ہڈتال کا اعلان ہریانہ سیول میڈیکل سرویسز اسوسییشن نے کیا ہے ویت ویبھاک کے اے سی ایس ٹی وی ایس پرساد کو بخار ہونے کے چلتے سوموار کو لمبت مانگوں پر بیٹھک نہیں ہو پائی تھی اوپیڈی بند کرنے کے اعلان کے بعد سرکار کے آلہ ادھکاری بھی ڈاکٹروں کو منانے میں تو جھٹے ہیں لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کورونا مہاماری کے دوران وہ اپنی جان کا جوکم اٹھا کر بھی مریضوں کو لگاتار سواستلا پہنچاتے رہے ہیں اس کے باوجود اس ور کی اندیکھی کی جا رہی ہے یہ انیائے برداشت نہیں کیا جائے گا ایسا ڈاکٹروں نے کہا ہے بتا دیں کہ ڈاکٹروں کی مانگ ہے کہ ایم ایس او کی سیدھی بھرتی نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ پر پرموشن سے بھرے جائیں ڈاکٹروں کی تین کے بجائے چار اے سی پی چار، نو، تیرہ اور بیس سال میں ملنی چاہیے اور وششگیوں کے لیے الگ کارڈر تیار کیا جانا چاہیے یہ بھی ڈاکٹروں کی مانگ ہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں کورونا مہاماری کی دیش میں کورونا کے معاملوں کو لے کر آج تھوڑی راحت بھری خبر آئی ہے لیکن یہ صرف آنکڑوں کے حساب سے ہے 27 دسمبر سے کورونا کے معاملوں میں بہت تیزی سے بڑھتری ہو رہی تھی جبکہ آج پندرہ دن بعد کورونا کے نئے معاملوں میں آنکڑوں کے حساب سے تھوڑی کم ہی آئی ہے سواستی منترالے دوارہ آج منگلوار گیارہ جنوری کو جاری آنکڑوں کے انسار دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے ایک لاکھ اڑسٹھ ہزار تری سٹھ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور دو سو ستتر مریضوں کی موت ہوئی ہے کل سوموار کو نئے معاملوں کا یہ جو آنکڑا تھا وہ ایک لاکھ اسی ہزار کے قریب تھا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایسا ممکن ہے کہ یہ کم ٹیسٹنگ کی وجہ سے بھی ان آنکڑوں میں کمی آئی ہو وہیں راجیوں کی بات کریں تو مہاراستر میں آج تینتیس ہزار نئے معاملے سامنے آئے پسچم بنگال اور دلی میں بھی انیس انیس ہزار نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس بیچ دلی میں آج سے سب ہی ہوتلوں اور ریسٹران کو بند کر دیا گیا ہے اور صرف ٹیک آوے اور ہوم ڈیلیوری ہی اس میں اللاؤڈ رہے گی ساتھی اسی بیچ دیشمیر میں کورونا سے پیڑت 79,969 مریضوں کو ٹھیک کیا گیا ہے لیکن ایکٹیو معاملوں میں آج قریب 97,000 مریضوں کی بڑھوتری ہوئی ہے سواستے منترالے کی تازہ جانکاری کے انصار دیش میں کورونا ویکسین کی اب تک 152 کروڑ 89 لاکھ سے زیادہ ڈوز دی جا چکی ہیں جن میں سے 92 لاکھ 7,000 ویکسین کی جو ڈوز ہیں وہ پچھلے 24 گھنٹے میں دی گئی ہیں آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں بیہار کے بوائلر بلاسٹ کی بیہار کے مزفرپور میں دو ہفتے پہلے ہوئے بوائلر بلاسٹ میں سات لوگوں کی موت ہوئی تھی جس معاملے میں پانچ آروپیوں کو بھی نامت کیا گیا تھا مگر ان پانچوں کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے سوموار کو مزفرپور کی ایک عدالت نے وکاس موڈی ان کی پتنی شویتہ موڈی فیکٹری مینجر ادھے شنکر اور دو سپروائزر راہل کمار اور دگویجے کمار کے نام پر وارنٹ جاری کر دیا ہے لیکن ابھی تک اس میں کوئی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے بیلا تھانے دار کندن کمار کی اور سے داخل عرضی پر سوموار کو سنوائی کرتے ہوئے اے سی جی ایم آفتاب آلم نے یہ وارنٹ جاری کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیٹے چھبیس دسمبر کی صبح لگوکس ساوہ نو بجے بیلا اوڈیوگی کشیتر استھد انشل سنیکس و بیوریج پرائیویٹ لیمیٹڈ کی فیکٹری کے بوائلر میں بلاسٹ ہو گیا تھا جس میں سات مزدوروں کی موت ہو گئی تھی جبکہ کئی انیے لوگ گھائل بھی ہوئے تھے اس دھماکے کی گونج جو تھی وہ پانچ کلومیٹر دور تک سنائی دی تھی بوائلر میں بلاسٹ ہونے سے افرا تفری پھیل گئی اور وہاں کام کرنے والے لوگ اس کی چپیٹ میں آ گئے تھے اور اب بات کرتے ہیں سلی ڈیلز ایپ کی سلی ڈیلز ماملے میں دلی پولیس نے سوموار کو بتایا کہ مسلم محلاؤں کی نیلامی کرنے میں ان کی فوٹو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے لیے تیس ٹوٹر ہینڈل کا دروپیوگ کیا گیا تھا ڈلی پولیس اس سمو کے سدسیوں کی پہچان کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے جس میں ان دور کا چھبیس ورشیہ یوک اومکاریشورٹھاکور بھی شامل تھا پولیس نے بتایا کہ اومکاریشورٹھاکور نے اس ایپ سے جڑی جانکاری اپنے لیپ ٹاپ کی سامگری سے ہٹا دی تھی اسے پھر سے پرات کرنے کے لیے لیپ ٹاپ اور فون کو راشتریہ فورنسک سائنس لیب میں بھیج دیا گیا ہے تاتھی بلی بائی ایپ جو کی اس ایک جنوری سے کو سامنے آیا تھا اس کے نرماتہ نیراج وشنوی جسے اصم سے گرفتار کیا گیا تھا اس کے فون اور لیپ ٹاپ کو بھی راشتریہ فورنسک سائنس لیب میں بھیجا گیا ہے تاکہ ڈیلیٹ کیے گئے جو ڈاکیمنٹس ہیں ان کی جانچ کی جا سکے وہیں بلی بائی ایپ ماملے میں نیراج وشنوی کے علاوہ تین اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جن کی عمر محض انیس سے اکیس سال کے بیچ کی ہے جب تک فورنسک لیب کی ریپورٹ آ جات نہیں آتی تب تک پولیس اس سموہ کے انی سدسیوں کی پہچان کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے جو ان ٹویٹر ہینڈلز کا دروپیوگ کر رہے تھے یا ابھی بھی کر رہے ہیں تھاکور سے پوشتار سے پتا چلا کہ وہ اپنی ایک ویب ڈیزائننگ فرم چلاتا تھا جس کے جو گراہک تھے وہ امریکن تھے ایک ورش پولیس ادھکاری نے یہ بھی بتایا کہ جب اس کے پتا سے پوشتاج کی گئی تو اس نے جانچ کرتاؤں کو بتایا کہ انہیں بیٹے کے بارے میں جانکاری نہیں تھے کیونکہ وہ دن بھر سوتا تھا اور رات میں یہ کام کرتا تھا آج نیوز کلک کے ڈیلی راؤنڈ اپ میں صرف اتنا ہی ہماری باقی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ نیوز کلک ڈاٹ ان پر جائیے ہم کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے آپ سب اپنا خیال رکھئے اور سوست رہیے دیکھنے کے لیے شکریہ